السلام علیکم دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو سلطان محمود غز نوی کی کچھ زندگی کے بارے میں بتایا تھا آگے کی اسٹوری ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سلطان محمود غز نوی نے 410 ہجری میں ایک خط جس میں اس نے تمام ہندوستان کی جنگ اور فتح کے بارے میں لکھا ہوا تھا خلیفہ بغداد کی خدمت میں بھیج دیا جب یہ خط خلیفہ کو ملا تو اس نے اسی وقت ایک بہت بڑی محفل اسی وجہ سے جمع کی تاکہ یہ خط خدا کے بندوں کو ممبر پر چڑھ کر سنایا جائے لوگوں نے جب اس خط کو سنا تو بے اختیار اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اور اپنی خوشی کا بھی اظہار کیا اسی کے ساتھ سلطان محمود غز نوی کی ہمت اور بہادری کی بھی داد دی اور آگے کے لئے خدا سے دعا کی کہ اللہ تعالی انہیں فتح اور کامیابی عطا فرمائے محرکین لکھتے ہیں کہ جس روج محفل جمع ہوئی تھی اس دن بغداد کا ہر آدمی بہت خوشی میں تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آج کا دن گویا عید کا دن ہے تمام لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ عرب، آجم، روم اور شام میں جو کارنام صحابہ کرام نے انجام دیئے وہی کام ہندوستان میں سلطان محمود غز نوی انجام دے رہے ہیں چار سو بارہ ہجری کا واقعہ ہے کہ علماء اور زاہدوں کے ایک گروپ نے سلطان محمود غز نوی کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ ہر سال ہندوستان جا کر وہاں کے لوگوں سے لڑائی کرتے ہیں اور وہاں مذہب اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں لیکن آپ نے اب تک بیت اللہ کے راستے پر نظر نہیں کی ایک مدت سے کعبے کا راستہ بدویوں اور کرمتیوں کے ظلم کی وجہ سے بند پڑا ہوا ہے اور لوٹ مار کی وجہ سے مسلمان حج کے ثواب سے محروم ہیں ظاہر ہے کہ خلافت عباسی میں اب اتنی طاقت نہیں رہی کہ وہ اس کام کو پورا کر سکے اور اس راستے کو ان لوگوں سے صاف کر سکے لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپ ہی اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھائیں سلطان محمود نے ان کی اس بات کو قبول کیا اور اپنے سلطنت کے قاضی ابو محمد ناسی کو اور اپنے سلطنت کے قاضی ابو محمد ناسی کو حاجیوں کے ایک قافلے کا امیر بنا دیا اور بدویوں کے لوٹ مار سے باز رکھنے کے لیے تیس ہزار اشرفی ابو محمد ناسی کو دے دی اور قافلے کو مکہ مکرمہ کی طرف نکال دیا کچھ دنوں کے بعد یہ قافلہ مختلف منزل اتے کرتا ہوا ایک جنگل میں جا پہنچا جہاں پر بدوی لوگ لوٹ مار کرتے تھے بدویوں نے اپنی عادت کے مطابق اس قافلے کو لوٹنا چاہا تو ان کا تیروز سے مقابلہ کیا گیا جس کے نتیجے میں بدویوں کا سردار زخمی ہو گیا بدوی لوگ اپنے سردار کو لے کر بھاگ گئے اس حملے کی وجہ سے کچھ مدت کے لیے حاجیوں کو راحت ملی اور راستے پر امن ہو گیا تھا چارسو پندرہ ہجری میں سلطان محمود غز نوی کو اس کے کچھ قابل لوگوں نے بتایا کہ ہندوستان والوں کا عقیدہ ہے کہ موت کے بعد انسان کی روح بدن سے جدا ہو کر سومنات کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور سومنات ہر روح کو اس کے اعمال اور کام کے مطابق نیا جسم عطا کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ہندووں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ دریا کا اتا چڑھو اصل میں سومنات کی عبادت ہے جو اس صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور محمود غز نوی کو یہ بھی بتایا گیا کہ ہندووں کے خیال میں وہ بھت جنہیں محمود غز نوی نے دوسرے علاقوں میں توڑ دیا تھا ایسے بت تھے جن سے سومنات ناراض تھا اسی لئے اس نے ان بتوں کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا ورنہ وہ اس قدر طاقتور ہے کہ وہ جسے چاہے ایک لمحے میں تباہ برباد کر سکتا ہے اسی کے ساتھ براہ امنوں کے عقیدے کے مطابق سومنات بادشاہ ہے اور باقی کے تمام بت اس کے وزیر اور درباری ہیں جب محمود غز نوی نے یہ بے مطلب اور بے مہنے قصے سنے تو اس کے دل میں اس بت کو توڑنے کا شوق پیدا ہو گیا اور اس نے سومنات کو فتح کرنے اور وہاں کے لوگوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اس کام کو پورا کرنے کے لئے سلطان محمود غز نوی نے اپنا ایک خاص لشکر تیار کیا اور دیگر تیس ہزار سپاہیوں کو ساتھ لیا جو ترکستان وغیرہ سے جہاد کی وجہ سے آئے ہوئے تھے اور بھی شاہ بان چاہ سو پندرہ ہجری کو سومنات کی طرف چل دیا سلطان محمود غز نوی اپنی فوج کے ساتھ جنگلات کو پار کرتا ہوا اور درمیان میں آنے والے مختلف شہروں کو فتح کرتا ہوا گجرات کے شہر پتن میں پہنچا اور پتن سے اناج غلہ حاصل کرنے کے بعد سومنات کی طرف روانہ ہوا جب مسلمانوں کا لشکر سومنات کے قریب دریا کے کنارے پر پہنچا تو مسلمانوں نے دیکھا کہ سومنات کا قلعہ بہت ہی بڑا ہے اور دریا کا پانی قلعے کی دیواروں تک پہنچا ہوا ہے سومنات والے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اسلامی لشکر کو دیکھ رہے تھے اور چلا چلا کر مسلمانوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا معبود سومنات خود تم کو یہاں کھینچ کر لائے ہے تاکہ ایک ساتھ ہی تم سب کو تباہ برباد کر دیا جائے اور اس صورت میں تم سے ان تمام بوتوں کا بدلہ لے لیا جائے جنہیں تم نے توڑ دیا تھا دوستو آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے